بسم اللہ الرحمن الرحیم پی اینڈ پینشن عید الفطر پر ایڈوانس کے بارے میں جاری کیا گیا اس کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا ایک تو یہ کہ اس میں بتایا گیا کہ جو پہلے عید کی چھٹی آ رہی ہے وہ اتوار کو یکم مئی کو چھٹی ہونے والی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اتنی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور بار جو خاص طور پر کہی گئی ہے کہ جو پبلک ہالیڈے کی وجہ سے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یکم مئیس اور دو کو عید بننے جاری ہے اگر عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے تو دو کو عید اگر بنتی ہے تو اس حوالے سے بتاتا چلو کہ پی اینڈ پینشن جو ہے وہ آپ کو کب ملے گی باقی جتنے بھی نوٹیفکیشن جو کہ صوبائی حکومتوں کی طرف سے جاری کیے گئے اس میں انہوں نے ڈیٹ مینشن کر دی کہ ستائیس تاک یا پچیس تاک جو ہے وہ پینشن بھی کر دیں پی بھی کر دیں لیکن اس نوٹیفکیشن میں ایسے کوئی بات نہیں لئی صرف یہ لکھا گیا کہ چھٹیوں سے پہلے یعنی کہ آخری اس مہینے کی جو آخری چھٹی ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے تمام پینشن اور تمام جو پی ہے وہ تمام سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹس میں چلی جانی چاہیے اور ان کو ملنی چاہیے آج کا یہ آج کا یہ نوٹیفکیشن سرکاری ملازمین کے حوالے سے تھینکس فاروچ